اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے نبیوں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے تو جواب نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا مولا سید الانبیاء نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور نبیوں کو جو کمالات جدہ جدہ ملے حضور میں وہ سب کمالات جمع کر دئیے گئے اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی عصہ نہیں غرض خدا نے انہیں جو مرتبہ دیا ہے وہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے گا سوال جو حضور کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہے وہ کون ہے جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والے یا کسی اور طرح حضور کا مرتبہ گٹانے والے مسلمان نہیں گمرا بددین ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ کفروں کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے اسی لیے گمراہی اور گفر میں پڑے رہے سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے جواب آدرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کا آخری رسول یقین کریں ہر بات میں آپ کو سچا جانے خدا تعالی کی ساری مخلوق میں آپ کو سب سے افضل سمجھے ہر بات میں آپ کی تابیداری کو نجات کا ذریعہ بجانے ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے زیادہ آپ کی محبت دل میں رکھے بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے سوال حضور سے محبت کی علامت پہچان کیا ہے جواب حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اکثر آپ کا ذکر کرے دروش شریف قصر سے پڑے جب حضور پر نور کا ذکر آئے تو بڑے عدب اور پیار سے سنیں نام پاک سنتے ہی دروش شریف پڑے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے حضور کے تمام آل وآلہ صاحب اور دوستوں سے محبت رکھے حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کرے وہ عدب میں ڈوبے ہوئے ہوں حضور کو نام پاک کے ساتھ نہ پکارے بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کو کول و فعل اور عمل لوگوں سے تریافت کرے اور ان کی پیروی کرے میلاد شریف پڑے اور محفل میلاد میں ذوق و شوق سے شریف ہو اور نہیت عدب سے صلاة و سلام پڑے پیارے دوستو ان سوالو جواب آباد کے سلسلے کو آگے دوستو رشداروں عزیز و قارب میں شیئر کریں اللہ پاک جات ہمیں جزا خیر عطا فرمائے آمین نے